مسالیں قائم کر دی گئی ہیں ہم ان نتائج کو ان انتخابات کو مصرد کرتے ہیں اور ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان الیکشنز کے اوپر ایک مکمل تحقیقات کرائی جائیں جس طریقے سے ان انتخابات میں سرکاری وسائل استعمال کیے گئے جس طریقے سے انتخابات کو پہلے تو ڈیلے کیا گیا پھر ووٹنگ کی شرعہ کو کم کرنے کے لیے آپ نے دیکھا کہ ایک بقائدہ منصوبہ بندی کے تحت وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ نے اور خود بپس پارٹی کے حکومت نے بار بار کراچی کے شہریوں کو یہ کہہ کے ان انتخابات سے دور رکھنے کی کوشش کی کہ یہاں پہ تو تھماکے ہو سکتے ہیں ہماری امن و مان کی صورتحالی بہت خراب ہے اب اگر جو حکومتیں ہیں اگر وہی اپنے شہریوں کو ڈرانے پہ آ جائیں اور یہ بتانے پہ آ جائیں کہ آپ نے گھروں سے نہیں نکلنا تو ظاہر ہے کہ ووٹنگ کی شرعہ متاثر ہونی تھی اور ووٹنگ کی شرعہ اس سے متاثر ہوئی اور اس کے بعد جس طرح سے فارمز کی تبدیلی ہیں وہ اب ساری ویڈیوز آپ کے سامنے ہیں آپ نے خود دیکھا ہے کہ کس طرح سے یہاں پہ یہ کراچی کے جو انتخابات ہیں ان کو متاثر کیا گیا کس طرح سے کراچی کے انتخابات جو ہیں ان کو ایک بزاک بنایا گیا اس کو ہم جو ہے وہ مسرد کرتے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ کم از کم تین دن کراچی ہی کے انتخابات کے نتائج نہیں آسکے وہ نتائج اس لیے نہیں آسکے اور آج پاکستان کے لوگوں کو یہ بات اچھی طرح سمجھ آگئی ہو گئی کہ کیوں الیکشن کمیشن ای وی ایم کی مخالفت کر رہا تھا کیوں ایک پوری لوبی جو تھی اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ اور اس وقت جو نون لیگ اور پیپس پارٹی کیوں یہ کہہ رہے تھے کہ آپ الیکٹرونک ووٹنگ مشینز نہ لے کے آئیں کیونکہ اگر آپ کے پاس الیکٹرونک ووٹنگ مشینز ہوتی ہیں جو ہم نے بنا لی تھی اور ہم کہہ رہے تھے الیکشن کمیشن کو کہ آپ اگلے الیکشنز جو ہیں وہ ای وی ایم کے اوپر لے کے جائیں اگر آپ ای وی ایم کے اوپر ہوتے تو آپ کے نتائج تو اگلے آدھے گھنٹے میں آ جاتے اور پھر آپ ووٹ ٹیپرنگ نہیں کر سکتے پھر آپ فارم ٹیپرنگ نہیں کر سکتے اور یہ ایک دفعہ پھر ریمائنڈر ہے کہ کس طرح سے انہوں نے ایک الیکشنز کو رک کرنے کے لیے الیکٹرونک ووٹنگ مشینز نہیں آنے دی اس کے بعد میں آپ کو بتاتنا چاہتا ہوں کہ آج آپ سے کچھ دیر کے بعد خیبر پختونخواہ کی اسمبلی کی تحلیل جو ہے وہ ہو جائے گی اور خیبر پختونخواہ کی اسمبلی کی جو تحلیل کی سمری ہے وہ آپ سے کچھ دیر کے بعد خیبر پختونخواہ کے وزیرعالہ گورنر صاحب کو بجوا دیں گے میں گورنر صاحب سے امید کرتا ہوں کہ وہ آئین کے اوپر عمل درامت کریں گے اور جس طرح پنجاب کے گورنر نے اٹھالیس گھنٹے انتظار کیا آپ انتظار نہیں کریں گے اور اسمبلی کو تحلیل کر کے ہم انتخابات کی طرف بڑھیں گے یہ دونوں وہ وعدے تھے جو عمران خان نے 26 نومبر کو راولپنڈی کے جلسے میں کیے تھے اور الحمدللہ ہمیں اللہ نے یہ توفیق دی کہ ہم یہ وعدے جو ہیں وہ پورے کر پائے پاکستان کے اندر تو آپ کو پتا ہے کلرک کی نوکری کوئی نہیں چھوڑتا اس کے لیے جو ہے اور آپ کو پتا ہی ہے جو ایکسٹینشنوں کے لیے جو کچھ ہوتا ہے یہ عمران خان اور تحریک انصاف ہے کہ جس نے دو حکومتوں کو ٹھوکر ماری اور کہا کہ ہم عوام کے پاس جائیں گے ووٹ لینے اور یہ تحریک انصاف کا اعتماد ظاہر کرتا ہے عوام کے اوپر یہ تحریک انصاف کے اس کانفیڈنس کی علامت ہے جو ہم پاکستان کے عوام کے اوپر رکھتے ہیں اور جو سپورٹ پاکستان کے عوام میں اس وقت تحریک انصاف کی ہے یہ اس کی اس کا ایک اظہار ہے لہٰذا آج دونوں اسمبلیاں پنجاب کے بعد خیبر پختونخواہ اسمبلی جو ہے جو پارلیمانی پارٹی ہے پنجاب کے لیے وہ میاں اسلم صاحب کی جو ہے وہ قائم کر دی ہے اور سپیکر صاحب جو ہیں جو ابھی ابھی مجھے پتا چلا ہے کہ نام جو آئے ہیں حکومت کی طرف سے مجھے نہیں لگتا کہ وہ کوئی سنجیدہ نام ہے وہ تو ظاہر ہے ایک مزاقی ہے اگر انہوں نے یہی نام دیئے ہیں جو ظاہر ہے ابھی ہمیں نہیں کمیونیکیٹ ہوئے ہم نے جو نام دیئے تھے وہ سنجیدہ نام اور ہم سمجھتے ہیں کہ آپ ان ناموں کے اوپر اتفاقے رائے ہونا چاہئے آج میں پہلے انٹریویو سن رہا تھا ملک احمد صاحب کا انہوں نے بھی کہا کہ جو پی ٹی آئی کے نام ہے وہ سنجیدہ نام ہے اور ان میں فلیکسیبیلٹی ہو سکتی ہے میری نظر میں میں اب بھی ترخواست کروں گا ناصر خوصہ صاحب سے کہ وہ اپنا فیصلہ تبدیل کریں اور اس کے اوپر یہ پاکستان کے لیے ایک ان کی کانٹریبیوشن ہوگی آئی کین امیجن کے مشکل کام ہے اس میں کنٹروورسی ہوتی ہیں سیاسی کنٹروورسیز ہیں ناصر خوصہ صاحب احمد نواز سکھیرہ صاحب بزرور بڑے کریڈبل نام ہے احمد نواز سکھیرہ صاحب نے ہمارے ساتھ بھی کام کیا ہے اور وہ موجودہ حکومت کے کیابنٹ سیکٹری ہے تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ وزیراعظم کا بھی انہیں پوری طرح اعتماد حاصل ہے اور اسی طرح سے نصیر صاحب جو ہمارا تیسرا نام ہے ان کے اوپر بھی جو اس وقت چودی شجاعت صاحب کا اور جو باقی اس وقت حکومت میں لوگ شامل ہیں ان کا قریبی ان سے اعتماد کا تعلق ہے ان کے اوپر بھی کوئی مستدانی ہونا چاہیے لیکن جو دونوں بیوروکریٹس ہم نے سٹیک کی ہیں ناصر خوصہ صاحب اور احمد نواز سکھیرہ پوری بیوروکریسی اور پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ یقیناً ان کی انٹیگریٹی کے اوپر ان کی جو ایک قد ہے پاکستان کی سیول سرویس کے اندر اس سے واقف ہے اور میری خیال میں وہ ان میں سے اگر کسی پہ بھی اتفاق ہو جائے یہ بڑا خوشائند ہوگا اور ہم اس کے اوپر جو ہے وہ آگے بڑے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے آج جو عمران خان صاحب کی جی ایٹی کے ہو جس طریقے سے کور اپ کیا جا رہا ہے اس کے اوپر سینئر لیڈرشپ نے بڑے افسوس کا اظہار کیا ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل پہلے آپ دیکھیں عمران خان کے اوپر حملہ ہوا اٹھارہ سو ستہ سٹھ سے یہ قانون ہے کہ جو کمپلینٹ ہے وہ ایف آئی آر کرواتا ہے دیڑھ سو سال کی تاریخ میں پہلے عمران خان اور پھر آزم سواتی کے لیے یہ قانون تبدیل کر دیا گیا کمپلینٹ کو حق نہیں ہے کہ ایف آئی آر کرائے پولیس خود ایف آئی آر کرانے چلی گئی اس کے بعد جی آئی ٹی نہیں بننے دے رہے تھے بڑی مشکل سے جی آئی ٹی بنی اس کے بعد جی آئی ٹی کے ممبران کو طاقتور حلقوں کی طرف سے پیغامات آئے کہ آپ نے یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا جی آئی ٹی والے بچارے جائیں وہ بھاگ گئے لوگ جی آئی ٹی کا ممبر بننے کو تیار نہیں ہے یہ اس ملک میں رول آف لاؤ کا حال ہے یہ اس ملک میں پریشر کا حال ہے چاہے وہ عرشد شریف کا تحقیقاتی کمیشن ہو اس کا بھی حال آپ دیکھ ہی رہے ہیں جس طرح سے وہ چل رہا ہے اور یہ عمران خان کا جو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم ہے اس میں بھی آپ دیکھ لیں یہ پاکستان میں اسی لیے ہم نے پہلے بھی کہا تھا ہم پھر یہ سمجھتے ہیں کہ چیف جسٹر صاحب عمران خان کے اوپر حملہ کوئی ایک عام بات نہیں ہے یہ پاکستان کے سابق وزیراعظم کے اوپر پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت اور انشاءاللہ پاکستان کے اگلے وزیراعظم کو الیمنٹ کرنے کی سازش ہے یہ جس طریقے سے آپ نے یہ اس کو لائٹلی لیا ہے اس کے نتیجے میں پاکستان کو شدید نقصان ہوگا پاکستان کی جو ایک سمجھئے کہ جو ہماری پولٹیکل ایک ہمارا جو معاول ہے وہی تباہ و برباد ہو جائے گا یہ عمران خان جو پاکستان کے انشاءاللہ اگلے وزیراعظم ہے جس طریقے سے ان کو الیمنٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس کی اوپر ہم مطمئن نہیں ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو تفتیش ہو رہی ہے اس کی اوپر ہم مطمئن نہیں ہیں اور اس میں ضرورت ہے کہ اس کو چیف جسٹس صاحب اس کا نوٹس لیں اور اس کے مطابق جو ہے وہ آگے بڑھا جائے آجا اب ہم نے جو معاملہ ہے اسمبلیوں کا فیڈل گورنمنٹ کا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ دو اسمبلیاں تحلیل ہو چکی ہیں اب ہمارا تمام تر فوکس یہ ہے کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ اس کو گھر بیجا جائے ہماری خواہش یہ ہے کہ وفاقی حکومت ہمارے ساتھ بیٹھیں اور ہم جوائنٹلی ایک الیکٹورل فریم ورک دائے کریں پاکستان کی جو معیشت کا کرائیسز ہے وہ بہت بڑا ہے لیکن وہ ڈھیل ہو سکتا ہے ناممکن نہیں ہے پاکستان کی معیشت کو فکس کرنا لیکن اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک پولٹیکل سٹیبلیٹی ہوگا ایک سیاسی استحکام ہوگا اگر وہ سیاسی استحکام نہیں ہوگا پاکستان کو معاشی سٹیبلیٹی نہیں مل سکتی لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ وفاقی حکومت ہمارے ساتھ بیٹھیں اور ہم ایک الیکشن کا فریم ورک دائے کریں لیکن اس وقت کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ وفاقی حکومت کے لوگ بزد ہیں جو وہ الیکشن نہیں کرائیں گے دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ اسمبلیوں کے اندر ہمارے اسطیفے منظور نہیں کیے گئے اور اب بھی طریقہ انصاف کی جو پارلیمانی پارٹی ہے ہائی کورٹ کا جو اسلام آباد کائی کورٹ کا فیصلہ ہے اس کے نتیجے میں اس وقت سب سے بڑی جو اپوزیشن کی جماعت ہے وہ پھر پاکستان طریقہ انصاف ہے لہٰذا ہم پرویس خٹک صاحب کی سرورائی میں ہم نے ایک کمیٹی تشکیل دے دی ہے جو کہ سپیکر کے پاس جا رہی ہے اور ہم ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ لیڈر آف تی اپوزیشن پارلیمنٹری لیڈر اور اس کے ساتھ جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے یہ تین جو آفیسز ہیں یہ طریقہ انصاف کے ممبران کو دے جائیں اور انہیں جو ہے وہ نومینٹ کیا جائے گا ان تین عوضوں کے لیے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ وفاقی حکومت جو گرانے کا عمل ہے وہ بھی چند ہی ہفتوں میں ہم مکمل کر سکیں گے اور اس سے پہلے میں دوبارہ یہ کہتا ہوں ہم گرانا نہیں چاہتے ہم چاہتے ہیں آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کے الیکشن کا فریمورک تیہ کریں لیکن اگر آپ نہیں مانتے تو پھر دیکھئے پاکستان سے آگے تو کوئی بھی نہیں ہمیں پاکستان کے لیے جو ہے انشاءاللہ اس حکومت کو گھر بھیجنا ہوگا اور پاکستان میں الیکشن جو ہیں وہ نوے دنوں سے ایک دن بھی آگے نہیں ہونے چاہیے ہم الیکشن کمیشن سے مطالوہ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ نوے دن تو میکسیمم ٹائم ہے ہم یہ آپ سے مطالوہ کرتے ہیں کہ آپ رمضان شروع ہونے سے پہلے پنجاب اور کے پی میں یہ الیکشن کروائیں اور اسی طرح سے جو فیڈل کومنٹ ہے وہ اگر جلد ڈیزول ہو جاتی ہے تو پھر سارا پروسس جو ہے وہ رمضان سے پہلے مکمل ہونا چاہیے آج تک پاکستان میں سارے الیکشن جو ہوئے ہیں وہ ساٹھ اور چھتر دنوں کے درمیان میں ہوئے ہیں پین تیس دن منیمم ریکوارمنٹ ہے آپ کی الیکشن کے کیمپین کی لہٰذا بہت اہم ہے کہ آپ یہ الیکشن جو ہیں یہ فوری طور کے اوپر یہاں کرائیں اور وہ رمضان سے پہلے کروائیں تاکہ لوگ پھر عبادت میں اپنی اس ستمنان کے ساتھ جا سکیں کہ پاکستان اب انشاءاللہ محفوظ ہاتھوں میں ہے اور الٹی میٹ فیصلہ پاکستان کے لوگوں کو پہلے تو یہ معاملہ جانا ہے پارلیمانی کمیٹی کے پاس پارلیمانی کمیٹی میں یہ ڈسکشن ہوگی ویسے ابھی تک ہمیں چونکہ یہ نام نہیں آئے مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ کسی نے میڈیا میں ایسے جو ہے نا وہ لطیفہ چھوڑا ہے ممکن نہیں ہے کتنے جو آہد سیما صاحب کا آپ نان لے رہے ہیں آہد سیما صاحب تو نیب کے کیس میں کوئی اکیوز نے ان کے شباز شریف کے اور اسی طرح سے جو محسن نکوی صاحب ہیں وہ تو سارے کرنے کرانے والے ہیں تو یہ لوگ تو ویسے نون سیریس ہوں گے اور میرا نہیں خیال کہ ان کے اوپر کوئی جو ہے وہ کوئی سنجیدہ بات بھی ہو سکتا پارلیمانی کمیٹی میں نام تبدیل ہو سکتا پارلیمانی کمیٹی میں پارلیمانی کمیٹی میں پارلیمانی کمیٹی میں پرویس خٹک صاحب کو ہم نے یہ کہا ہے تو سن لیں نا پرویس خٹک صاحب کو ہم نے یہ کہا ہے کہ وہ اپنا وہ اور آمیر ڈوگر جو ہمارے چیف ویپ ہیں ان کو ہم نے یہ کہا ہے کہ آپ سپیکر صاحب سے ملیں گے آپ ان سے یہ کہیں گے کہ یہ تینوں عوضے جو ہیں وہ ہمیں دیے جائیں اس کے بعد عمران خان ظاہرے نومینیٹ کریں گے تینوں عوضوں کے لیے جو 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 ہے وہ انہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم مختلف پارٹیز میں جو ہمارے ہم خیال ہیں ان کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں کہ اگر ووٹ آف کانفیڈنس آئے یا ووٹ آف نو کانفیڈنس آئے تو وہ اس میں ہمارا کیا تعاون ہوگا ایک منٹ پوجہ صاحب ہاؤس میں واپسی کب ہے آپ اسی سیشن میں جو چل رہا ہے ہاؤس میں واپسی کبھی ہم نے فیصلہ نہیں کیا پہلے یہ تینوں عوضے آجائیں پھر اس کے بعد صاحب نے بات کرتے ہیں اور اب یہ آرہا ہے کہ نبیر احمد خان صاحب کس کے پاس جو آپ نے کسرا نام نہیں نہیں پہلی بات تو آپ دیکھیں آرٹیکل دو سو چوبیس اگر آپ پڑھ لیں ساتھ اس کے اندر جو کوالیفیکیشنز ہیں کیر ٹیکر کی وہ صرف ایک ہے اور وہ یہ ہے کہ چیف منسٹر آف لیڈر آف اپوزیشن کا کنسینسز ہونا ضروری ہے جو ڈوال نیشنلٹی والا بندہ جو ہے وہ بھی بن سکتا ہے اور جو سروس میں ہے وہ بھی بن سکتا ہے لیکن احمد نوان سکیرہ صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ جلد ریٹائرمنٹ جو ہے وہ اس سے پہلے دے لیں گے لیکن اس لیے وہ جو پالیفیکیشن پارٹ ہے وہ ان پر اپلائی نہیں ہوگی مسلم نیشنلٹی نون کے انشاءاللہ کافی لوگ جو ہیں وہ اپسٹین کریں گے ہمیں جتنے ضرورت ہے وہ پورے ہو جائیں یہ رانہ سنا چنو ہے یہ جو بھی ہے نا یہ پہلے بیان دے رہے تھے کہ وہ لاہر سے نہیں جائیں گے جب تک پنجاب کی حکومت پتہ نہیں کر لیں گے اور اس کے بعد جو ہے یہ آپ نے دیکھا ہی ہے مجھے تو جو حالات لگ رہے ہیں نون لکھے مجھے تو لگ رہا ہے رانہ صاحب کو پنجاب کی صدارت بھی قربان کرنی پڑے گی ابھی ہماری ان سے جو بات ہوئی تھی ابھی صرف ہم نے گجرات اور گجرہ والا ڈیوین ریویو کیا ہے ابھی چوہ صاحب نے کہا تھا کہ یہ پروسس مکمل ہو جائے گا پھر ہم بیٹھیں گے تو ان کو انشاءاللہ پورا کومنٹٹ حبات صاحب یہ بتائیں جو نسیق احمد خان صاحب کا نام آپ نے دیا تھا دین کی دول نیشنالیٹی ہی چوہیدی نہیں ہے میں نے یہی آپ سے پہلے جارز کیا ہے کہ 224-7 अگر آپ پڑھ لیں اس میں دول نیشنالیٹی ہنا کچھ دیس والیفیٹیشن ہے نہیں ڈینکیو